موسیقی 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 محمد کے سامنے کیسے جاؤں گے تو کیسے جاؤں گے تیری شلال لوگوں کے شلالوں پر چکے ہیں لوگ ننگے ہو چکے ہیں صرف مدینہ نام کو لے رہا اللہ مدینہ کا ترام کو لے رہا ہے لوگ ننگے ہو چکے لیکن مدینہ کا نام کو لے رہا ہے اے ستاپا دگا 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 کاربار بند ہو چکا اسلام کا نام کو لے رہا ہے اب آپ سنو ہمارے بلوچی میں یہ پتھان تو دیمانے کا نمانے اس سے مجھے سچ گئے ہمارے بلوچی میں کامت مشہور ہے وہ یہ خاتون کی عزت کو لوٹ رہا ہے اس کے کپڑے بھی اتار چکے ہیں عزت لوٹ رہا ہے مجھے آپ سے بہت دیار ہے لیکن نماز پڑھا کرو روزہ رکھا کرو سمجھ میں نہیں ہے آپ کو سمجھ میں نہیں ہے خاتون کی کپڑے ہوتا چکے ہیں عزت ابھی عزت ابھی لوٹ چکے ہیں لیکن کہتے ہیں نماز پڑھا کرو دین کا ہمام وہ خودے کا بچہ تو ہی دین کر رہا ہے تو اس طرح خاتون دیزے دے وہ لوب رہا ہے تو ہمارے بچانے کر کے روٹی ہم سے چینہ لباس ہمارا اتارا ملگ کو تو نے تباہ کر دیا غیرت کو دعوتے لگا دیا شرم کو دعوتے لگا دیا قتل و غارت کی بازہ پوری دنیا کے اندر رسوہ ہو چکے ہیں پھر بھی کہتے ہیں سبر کرو مجھے جم سے پیارے ریاست مدینہ کو تو قائم رہنے دو ریاست سے تو نے ہمارے لئے چھوڑا کیا تجھو شرم آنی چاہیے بہیا باشش ہر چیو غفاہی بکن آدمی جب جب میرے ربی نے فرمایا من قنام نبوبت العولہ جبی کی قنام سے یہ بھی ہے فسیح جملہ ہے کذا علم نتستہیے فسنا معاشیتہ ہم کر رہے ہیں یاد رکھ دینا آج آپ کو بتاؤں یہ صحافی میرے پریاد میں یہ دنیا کو یہ سنا دے صحافی دنیا کو سنا دے یہ سو عدمی میں سے پچاس میں سے دو یہاں آ چکے ہیں باقی اٹھاری سوہاں رہ سکے ہیں فضل الرحمن یہ نہیں یہ جو یہاں ہم اندرہ دیس لاکھ کا مجموعہ اور چیس لاکھ کا مجموعہ آیا یہ نہیں ہے من اللہ اگر ان کو بیت کر کے سمجھو گے یہی ہے یہ تمہاری غلط فہمی ہے یہ تمہاری غلط فہمی ہے مان مان نمان جیسے حضرت نے بتا رہا یہاں سے ہٹیں گے بھی نہیں یہاں سے ہٹیں گے بھی نہیں بھی سمجھ کر کے اس کو کر لو تو آپ مولانا کے لیے نہیں آیا ہے اللہ کی رضا اور خوشننی کے لیے آیا ہے یہ اس وقت دارا کو بتا چلے گا جب آپ کی اور میری آنکھیں بند ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے آپ اگر نیجہ یہ دہیلے کر کے دین کی سربولندی کے لیے آئے ہیں بہیرہی کے خلاف آپ آئے ہیں بے شرمی کے خلاف آپ آگئے ہیں ملو بچانے کے لیے آگئے ہیں میں نے شرارہ کی بوتر نہیں لی ہے لیکن صاف صاف آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی قسم مولانا فضل الرحمن اور علماء کی جمعہ سے بڑھ کر کے علماء سے بڑھ کر کے اس ملکہ خیر خواہ اور حمدر درگوئی بھی نہیں اس ملکہ کوئی باتی آپ یہ سمجھ لینا کہتے ہیں اے پیپل پاٹی والے ان کے ساتھ ملکے مسلم لی کے ساتھ ہمارا اختلاف رہا ہے رہے گا پیپل پاٹی کے ساتھ رہا ہے محمود خانہ شکری کے ساتھ اختلاف رہا ہے یاد رکھو ایک گھر کے اندر دو بھائیوں کا بھی اختلاف ہوتا ہے پینوں کا بھی اختلاف ہوتا ہے باپ بیٹوں کا بھی اختلاف ہوتا ہے لیکن باہر کا ڈاپو بیگر رکھا جائے تو سارے گھر والے اس کے خلاف ہوتے ہیں ہمارے چھوٹے اختلافات ہم بعد بیٹے کریں گے تمہارے لیے سے بیگر پہلے جرک ہو گئے چھوٹے چھوٹے اس قسم کے باتوں میں تو پیپل پاٹی بنو ہمارے خلاف میں آج آپ کے یہ جلسہ نہیں مولانا قیاس زبا ہے آج سے پہلے میں پیپل پاٹی پیپل پاٹی والے سننے آج سے پہلے میں میں نے کہا مرہو ہوتو شہید دولی کارے میں کمزوریاں ہوتا ہی ہوں گے لیکن ایک خط میں نبوت کا مسئلہ حضر کیا ہے مجھے یقین ہوں اس کی مغرف ہو گئی ہمارے خلافات ہیں رہیں گے اہل حدید اس کے ساتھ اختلاف ہے رہے گا علمی اختلاف ہے گریہ نبی میرے سر کے تاجے اس کے ساتھ اختلاف رہا ہے رہے گا اہل حدید میرا ہے تیرا نہیں ہے ان کے ساتھ اختلاف رہا ہے رہے گا دوسرے فرقوں کے ساتھ اختلاف رہا ہے رہے گا محمود و سکرین کے ساتھ اختلاف یا یاسفندیار کے ساتھ اختلاف چھوٹے موٹے اختلافات رہے دیکھو مسجد کے اندر ایک آدمی چھوٹی ہوا چھوڑتا ہے پھر بھی شریعت نے اجازت دیتی ہے لیکن ایک ٹٹی کرنا اس کو کوئی نہیں اجازت نہیں تو ٹٹی کرنا وضوح تو دونوں کا ٹوٹا لیکن تو ٹٹی کرتا ہے اس طرح باقی کی چھوٹے چھوٹے اگر دھاندلیاں ہوئی ہیں بڑا سا وضوح ٹوٹ دیا کیوں نے تو پورا پاکہ نہ دیا اس لئے پوری تم تیرے خلاف ایک طرح ہو جا اور آپ کو بتا رہا ہوں اور ان مولویوں کو بھی میرا پیغام پہنچا دے میڈیاں کو پیغام پہنچائے گا کہ پڑھائیہ بہت ہے آج اگر حضور الرحمن ہٹ گیا رسکے سے جمعیت علماء اسلام ہٹ گئے تو شاید آپ کلاف میں بیٹھ کر کے اس طرح نہ پڑھا سکے اس طریقہ پر راحت کے ساتھ نہ پڑھا سکے اس لئے تبلیغی تبلیغیوں سے لکھے دوں گا قربان جاؤ راویڈ والوں پر ماشاءاللہ آگے ہیں وہ آگے ہیں وہ آگے ہیں ایک تو اتھو 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 لیکن کہتے ہیں مولانا کیسے لو کم سا حال میں دو تین گینڈے تو نے پکا ہوا کسی مدر سے میں ان کو اللہ ہمارا چونسوں کے باہر کرے ہوں کوئی کو نیرے پاس لیں گے وہ ٹکے کے بولے بھی ہے اس کو انگریز نے ہو سکتا ہے کہ کوئی صدق کر دی ہو ہمارے علم دنیا کی صدق کر دی ہو اللہ راہ آمی ہو اللہ آپ کا ناصر ہو مجھے درسلی جگہ پشاور جانا ہے میرے بیان ہے اس لئے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں پھر سلام کرتا ہوں پھر سلام کرتا ہوں پھر سلام کرتا ہوں آپ مجھے یہ بھی بتاؤ مجھے حضرت کا حضرت ہوں تھا میں نے چند دن پہلے بھی ہاری دی اب بھی ہاری دی یہ بتاؤ جب تک اپنے سنی لیا گا قائد کا جب تک یہ اشارہ نہیں ہوگا جب تک یہاں سے ہٹنا نہیں ہے اسلام آباد میں رہیں گے رہیں گے بولو 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 بلکی تھوڑے سے تبدیلی ہو جائے ایک ہزار اگر ادھر گیا کپڑے دھونے کے لیے تو ایک ہزار اور ہو جائے گا اے اسلام آباد والے وعدین دشمنوں یاد رکھو یاد رکھو اور بھی تشکیل کریں گے اور بھی تشکیل کریں گے تمہاری آفیت تمہاری عزت تمہارا بچاؤ کسی میں ہیں اب یہ ایک آدمی ننگا ہوتا ہے مستقن دوڑ لگاتا ہے تو تو اس کے پیچھے اب تک یہ کلالالا ملالا وہ یہ کرے گا جادہ رکھے گا اس لیے گلداریس یہ ہیں پاک پہلو پیش کرتا ہوں اداروں کو سلام پیش کرتا ہوں اداروں کو سلام پیش کرتا ہوں اور اداروں سے کہوں گا تمہارا ایک تقدس ہے اگر کاری عثمان موزد آدمی ہے مسجد میں آئے گا تو آنے دوں گا مسجد میں استقبال کروں گا لیکن کاری عثمان جب کوئی کتا لے کر آئے گا یا آپ نے پاؤں اوپر پاہانا اور بدبول لگا کر آئے گا تو کاری عثمان کو مسجد کے اندر آنے نہیں دوں گا اداروں سے کسی سے سلام پیش کرو نہیں یہ ادارے میرے تھے اور اگر ادارے یہ سمجھے تھے یہ ہمارے مخالف ہیں آج تم بیٹھ جاؤ اندیاء کی جنگ ہو جائے کسی ملک کی جنگ ہو جائے تم بیٹھ جاؤ اللہ کی قسم تم سے بڑھ کرتے حضور رحمان کی جماعت جنگ لڑے گی تم سے بڑھ کرتے ہم ہمارے خلاف نہیں ہیں لیکن کوئی معذر انسان کتے کو ساتھ لے کر آئے گا مسجد میں استقبال کر آنے نہیں دیں گے تم اس سے حالت ہو جاؤ تم بہنے کے ہمارے آنکھوں کے تارے تھے ہمارے سر کے تجدے اب بھی ہمارے آنکھوں کے تارے ہو واقر دعوان الحمدللہ رب العلہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ میں سکر بزار ہوں حضرت مولانا منظور احمد میگل کھاپ کا جنہوں نے ہماری دعوت قبول کی اور یہاں آزادی مارس کے آج سیرت کا حفرہ میں صدق کی اللہ تبارک و تعالی ان کی آمد کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے مہمانانِ گرامی کی آمد کا سلسلہ شروع ہے بازافتہ طور پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے ایک مختصر بیان اس کے بعد ازانِ مغرب اور نماز ہوگی اور ہماس کے بعد پھر دوسری نشت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا آغاز ہوگا پندال میں صوبہ سن کے مشہور خطیب حضرت مولانا محمد عیسیٰ سمو صاحب موجود ہیں میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں حضرت مولانا محمد عیسیٰ سمو صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئیں مختصر بک کے لیے دعوتِ خطاب دے رہا ہوں جمعیت علماء اسلام پاٹا کے امیر رکن قومی اسمبلی مولانا مفتی عبدالشکور صاحب کو کہ وہ آئیک پر تشریف لائیں اور انتہائی مختصر بک کے لیے آپ سے مخاطب ہو حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی النبی علمی علیہ وآلہ وسلم میں نے اس سے پہلے اردو میں تداری دی ہے آج میں اپنے پتان بائیوں کو اور بالخصوص قبائل ساتھیوں سے مخاطب ہوں پشتوں میں ملکروت تشبول ملکروت تشبول